بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم dear students hope you are doing well آج ہم پڑھتے ہیں پی بکی سرے بیس کے شپٹر ٹو کا ایکسرسائز کمپریشن سوالات ہم پہلے کر چکے ہیں اس کے بعد وکیبلری اور گرامر کا جو سوال ہے آج وہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو اس میں سوال ہے وہ ہے تو آج یہ سوال پڑھتے ہیں لیکن یہ سوال حل کرنے سے پہلے میرے یہ چیزیں ضرور سکر کریں اور بھی ایک آئیکان بھی دبارے تھا کہ آپ ہمارے آنے والے میریوز کی نوٹیکیشن بروقت مل سکے تو چلیئے پر کلا شروع کرتے ہیں سوال کیا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک لفظ دیا گیا ہے یہ 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 یہاں پر جی سیلنٹ ہے اس کو پڑھا جاتا ہے کسی چیز کو کہا جاتا ہے کسی چیز کو دانتوں کے ساتھ کتر کر کانا کتر کر کانے کو کیا کہا جاتا ہے اس کو نہ کہا جاتا ہے جس طرح کتے کاتے ہیں بلیا کاتی ہیں یا جو مچلیا ہوتی ہے وہ بھی اس طرح دانتوں کے ساتھ کات کر کاتی ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو نہ کہا جاتا ہے دوسرا جو لفظ ہے مانسٹرس بڑے کو کہا جاتا ہے مانسٹرس بہت بڑا ایک بہت بڑے کو کیا کہا جاتا ہے اس کو مانسٹرس کہا جاتا ہے درسیو لی درسیو لی درسیو لی درسیو لی نہیں ہے یہ ہے درسیو لی درسیو لی کہا جاتا ہے حکارت کے ساتھ نفرت کے ساتھ حکارت کے ساتھ پلیٹو دلوانی جگہ کو پلیٹھو کہا جاتا ہے پلیٹھو 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 دلوانی جگہ کو اوپر ہو جگہ زمین سے اوپر جو جگہ کو ہوتی ہے اس کو پلیٹھو کہا جاتا ہے دیول 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 اس کا پرونس ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے کیا تو مطلب ہے کہ سالم اس کو کہا جانے کوئی ڈیور کہا جاتا ہے ہڑپ کر جانا تو یہ تو ہمارا ہو گیا ہے سوال نمبر اے اے نمبر سوال ہو گیا ہے اس کے بعد جو دوسرا سوال آتا ہے تو اس میں یہ سوال لکھا گیا ہے آپ کے پاس آپ کی کتابیں ہوں گی میرے پاس میری کتابیں ہیں تو آپ اپنی کتابیں نکال دیں یہاں پر یہ جو الفاظ لیے گیا ہے یہ کوکنگ کے ریلیٹڈ ہے یہ کوکنگ میں استعمال ہوتے ہیں ہم پہلے اس کی میننگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لکھے گئے ہیں اس میں ہم ان کو لکھیں گے کہ کون سا لفظ کس جگہ کے لیے موضوع ہے تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے فرائی تیل میں کسی چیز کو پکا کر کھانے کو فرائی کہا جاتا ہے جس طرح ہم چکن کو فرائی کرتے ہیں بیک یعنی تپش کے ساتھ تپش کے ساتھ کسی چیز کو آگ کی تپش کے ساتھ کسی چیز کے پکانے کو بیک کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پہلے تندور وغیرہ کو گرم کیا جاتا ہے پس آگ بجائی جاتی ہے لیکن اس کی جو تپش ہوتی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو پکا جاتا ہے جس طرح ہم تندور میں روٹی پکاتے ہیں یا بیکری میں جو بسکٹ پکا جاتے ہیں اس کے لیے بھی بیک استعمال ہوتا ہے گریٹ 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 تو آپ جانتے ہوں گے کش کرنا کسی چیز کو کسی سبز کو کش کرنے کو گریٹ کہا جاتا ہے بوائل پانی میں اوبال آنے کو بوائل کہا جاتا ہے اوبال نام سلائس ٹکڑے کر دینے کو بھی کہا جاتا ہے ٹکڑے کرنے کو کہا جاتا ہے سلائس ڈائس کیویکل میں مطلب ہی جس طرح کی بینڈی یا آلو کٹا جاتا ہے اس کو ڈائس کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ کیویکل شیپ میں کسی چیز کو کٹے کٹنے کو ڈائس کہا جاتا ہے سمر سمر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر کروٹے لیتی ہے تو اس کو سمر کہا جاتا ہے چاپ چاپ بھی ٹکڑے کرنے کو کہا جاتا ہے سیو چاننے کو کہا جاتا ہے چاننا مکس کسی چیز کو مکس کرنا کنا سکور سکور کسی چیز پر چاپو یا چوری کے ساتھ نشان لگانے کو سکور کہا جاتا ہے روست روست پکانے کے ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں تیسی چیز میں ہم ٹیل ڈال لیتے ہیں لیکن وہ ٹیل کم ہوتا ہے جس طرح ہم پراتے پکانے کو روست کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو فرائی اور روست اس میں تھوڑا سا فرقی ہے کہ فرائی میں فرائی میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چیز ٹیل میں ڈوب جاتی ہے یا گی میں ڈوب جاتا ہے لیکن فرائی میں اس طرح نہیں ہوتا وہ فرائی میں ڈوبتی نہیں ہے جس طرح کہ پراتے ہم پکانے ہیں پیل چلکہ اتارنے کو پیل کہا جاتا ہے جس طرح ہم آلو کے چلکے اتارتے ہیں نیڈ نیڈ گونڈنا گونڈنے کو کہا جاتا ہے ہمارے پاس یہ جو الفاظ ہیں مارک ویڈ نائف ویڈاؤٹ کٹنگ تو یہاں پر ہم نے پہلے پڑھا کہ سکور آتا ہے ٹیک سکن فروٹ ویجیٹیبلز تو جس طرح ہم نے کہے کہ چلکہ اتارنا تو اس کو پیل کہا جاتا ہے یہاں پر پیل آئے تھا جس طرح ہم نے کہ کیوز میں کسی چیز کو کاٹنا جیس طرح ہم آلو کو کاٹتے ہیں تو گوشت میں پکانے کے لئے آلو جو کاٹتے ہیں تو اس کو ڈائس کہا جاتا ہے اور شیئر پاورڈر تھرو دا فائن مش مش جال کو کہا جاتا ہے یا نیڈ کو کہا جاتا ہے مطلب ہے کہ کسی جال سے کسی مش سے کسی چیز کو چھاننا تو اس کو کیا ہے اس کو سیو کہا جاتا ہے مساج ویڈ ہینڈز مساج ویڈ ہینڈ مساج تو یہ نیڈ آٹھا گونڈنا ہم کیا کرتے ہیں مساج کرتے ہیں نا ہاتھوں کے ساتھ cooked in hot water ابلے ہوئے گرم پانی میں پکانا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو boil کہا جاتا ہے turn heat down to heat slowly turn heat down to heat slowly تو اس کو simmer کہا جاتا ہے آنچ پر پکانے کو simmer کہا جاتا ہے تو یہاں پر simmer ہے use implement to cut food into shreds shreds میں shred کسی چیز کو کہا جاتا ہے جب ہم میٹا پکاتے ہیں تو میٹے پر پکانے ہم coconut اس کے کیا کرتے ہیں ہم coconut کو وہاں پر اس کے اوپر shred کر دیتے ہیں تو shredding بنائے جاتا ہے تو اس process کو great کہا جاتا ہے cook using hot oil in a pan تو پین میں کسی چیز کو پکانا تو اس کو fry کہا جاتا ہے cut very roughly roughly کسی roughly کسی چیز کو کاٹنا مطلب کہ تماظر کو جس طرح ہم کارتے ہیں یا پیاس کو کاٹتے ہیں تو اس کو chop کہا جاتا ہے stir ingredients together mix کرنا تو اس کو mix کہا جاتا ہے cut into thin slices like paper paper کے معنی کسی چیز کو کاٹنا جیسا کہ ہم کے کو آہستہ آہستہ slices میں کاٹتے ہیں تو اس کو slice کہا جاتا ہے cook in oven with oil oil کے ساتھ تو اس کو roast کہا جاتا ہے جس طرح کہ ہم مشلی پکاتے ہیں roast عزیز طلبہ یہ تو ہمارا ہو گیا question number a اور question number b اور اگلا سوال آئے گا وہ کرامر کا ہوگا وہ ہم اکلے لیچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے تب تک یہ لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ